اسلام علیکم اسلام علیکم چنے کی ڈال اور چکن ڈال کے بنا دیں اسلام علیکم گائز بیلکم آپ کو میرے چینل پر اور آج ہم بنانے لگے ہیں چکن اور چنے کی ڈال جس کے لیے ہم نے ڈیڑ پا چنے کی ڈال لی ہے اور ہمارا ہاف کےجی چکن ہے ہڈی مرچے ہیں پان سے چھ ادد کٹیوی اور دھنیاں ہیں ہمارے پاس ایک مٹھی اور ایک چمچ ہمارے پاس نمک ہے اور تین ٹاماتر ہیں چھوٹے سائز کے ہمارے پاس میش کیے ہوئے ہمارے پاس سوکا دھنیاں ہے ایک چمچ اور جنجر گارلک پیسٹ ہے ایک سے ڈیر چمچ اور ہمارے پاس ایک چمچ گڑھ مسالہ ہے ایک چمچ ہمارے پاس کٹیوی کالی مرچ ہے اور ایک تین چھتائی ہمارے پاس دھل دی ہے ایک چمچہ ہمارے پاس دادر مرچ ہے اور ایک چمچہ ہمارے پاس کٹی بھی لال مرچ ہے اور ایک سے ڈیرڈ میڈیوم سائز کا پیاز ہے مرماز اب ماما شروع کریں گی بسم اللہ رحمانے درہا سب سے پہلے پیاز دھل 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 دی ہے اس کے بعد عدد پیت ہو جائے اس کے بعد مرچ ہے یہ داتری مرچ ہے یہ نمت ہے یہ ہرگی گرم سالہ یہ کالی میں سے بہت میں ڈال دے گیے جب دال یہ آر دے گیے لاسٹ پہ ہاں یہ کالی مرچ ہے ٹھیک ہو گیا مسالہ کالا نہیں ہوتا اب یہ مرچ ہے ٹھیک ہاں جی ناظرین جیسے کہ آپ نے سنا کہ ماما نے بولا کالی مرچ ماما بھی نہیں ڈالیں گی باقی سارے مسالے ماما ڈال چکی ہیں کالی مرچ نہیں ڈالیں گی کیونکہ مسالے کا کلر بلیک ہو چکتا ہے اب آئل ڈال دے گیے ایک چھوٹا کپ میں ڈال دے گیے کتنا آئل ڈال ہے ایک چھوٹا کپ ایک چھوٹا کپ ایک چھوٹا کپ اس کے اندے پانی ایک گلاس ایک گلاس ایک گلاس کتنا پانی چاہیے اس کے لیے ماما یہ ماما بوتل سے اس لیے ڈیریکٹ ڈال کی ہیں ماشاءاللہ سے ان کو ایکسپیڈینس ہے کہ بوتل میں کتنا ڈالیں گی اور وہ اتنا ہو جائے گا ایک گلاس میں اب اس کو ڈھاپ دے گی اب اس کو ڈھاپ دے گی کتنی در کے لیے ماما پندرہ بیس منٹ پندرہ بیس منٹ کے لیے اب ماما ڈھاکن ہٹ آئیں گی اس کو اب اس لے گوشت چیکن دالیں اب اس وڈہ دانیا سوڈہ دانیا سوڈہ دانیا اب اس کے لیے ماما پندرہ پیست کماٹر کماٹر ایسی تیسٹ اب اس کو داگر کیا گی بات پھر ڈام لیا اب میں اس کو دیتے ہیں میری دام دلگی ہے دلگی ہے دار دلگی ہے دار دلگی ہے دار گوشت کی پیسیو کار لوگی اس کو رکھ لیوں گی رکھ لیوں گی یعنی اب چکن کے پیسیز نکال لینے لگی ہیں ہڈیاں لیدہ کر لیں گی ہڈیاں لیدہ کر لیں گی چکن نکال لیے ممانے چکن کو رکھ لیں گی آگ و آگه اس کو تشکیں نوائے دل کا بازل پیار شاہ رکھ لیں گے چکن پیسیل دamb potential یہ چکن کہیں چکن کو بلکل کر لیا چی تڑا سے چیت زال پیسیم چکن اور پیسیو چی في واڈگر گھوٹا لگائیں گی جب اچھی طرح گھوٹا لگا لیں گی ماما پھر اس وقت ماما اس کو چکن کو اس کے اندر ڈالیں گی بسم اللہ رحمانے رہی ماما اس کو دوبارہ سے کھولیں لگی ہیں دیان سے پانی تقریبا اس طبیل کم ہو گیا اب اس کو ماما کیا کریں گی ماما گھوٹا لگا لیں گے پہلے یہ ڈالیں گے چکن کا گوشت ہے ہمارے پاس چکن کے پیسے جو شرد کیے ہیں ہم نے اس کے اندرے شامل کر دیں گی یہ جو کالی میرچے ہے وہ کالی میرچہ رکھی ہوئی تھی جو مسالے میں نہیں ڈالی تھی کہ مسالے کا کلر کالا ہو جاتا اس کے ساتھ یہ بھی یہ بسکوت شامل کر دیں گے یہ ہے چکم وہ دیں گے �یا وہ کلی یہ ہے کلی وہ کلی وہ 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 کلی وہ ه ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا رہ گیا ہماما بس مکمل ہو گیا مکمل ہو گیا ماشاءاللہ ہماری دال جو دنیا اب دنیا ڈالیں گی ماما مرچ 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 مکمل ہو گیا مرچ 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 مر مرچ ماشاءاللہ ہمارے دال رہی ہو چکے ہیں ماشاءاللہ دال رہی ہو چکے ہیں اب اس پر ہمیں تھوڑا سا ڈسپلی کر دیتے ہیں ہمارے دال چاول ماشاءاللہ سے ریڈی ہو گئے ہیں اور ہمارے چاول بھی ہم نے تیار کر لیے تھے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاول کا ایک ایک دانہ الگ سے ہے ماشاءاللہ سے اور چاولوں کی ریسپی ہماری آپ کو پسند آئی ہو تو کمنٹ میں ضرور کیجئے گا ہم یہ بھی آپ کو بنا کے دے دیں گے ہمارے دال چاول ریڈی ہیں اور جس کو ہماری ریسپی پسند آئے پلیز کمنٹ میں اس کو اچھے اچھے کمنٹ کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کیجئے زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈز کو شیئر کیجئے اور دعا میں یاد رکھئے مجھے اجازت دیجئے اور ممہ کو بھی اجازت دیجئے اللہ حافظ